بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کو تبا سمس کیچن ابتدہ حیر بے جلیل کے باورکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سندے کانوں آپ کو تبا سم راجبود کا سلام جی آج ہم بنا رہے ہیں ابلے گوشت کا گورما اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو گوشت دیکھ جی میں میں نے آدھا کلو تقریبا پانی ڈال لیا ہے پانی کو گرم کر لیا ہے اس میں میں گوشت ڈال دیتی ہوں اب اس گوشت میں دو عدد کٹے ہوئے پیاز اور دو چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ یہ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھئے ساتھ میں میں نے لیے ہوئے ہیں یہ تین عدد ٹیماتر اور ایک ہری میرچ یہ بھی ڈال دیتی ہوں اور اب اس کو کچھ دیر کے لئے بوائل ہونے دیتی ہوں یہ دیکھئے چکن جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کو چھان لیتی ہوں یہ دیکھئے پانی ہم نے چھان لیا ہے جو اس کی یقنی ٹائپ پانی تھی اور گوشت کو واپس دیکھ جی میں ڈال دیا ہے یہ دیکھئے گوشت میں 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 اب گوکیں گوائل ڈال رہی ہوں اور اب اس میں اور مسالہ جات چامل کر کے اس کی بھنائی کرتی ہوں یہ دیکھئے بوشت ہو ہے وہ ہلکی آنچ پہ بھنائی ہو رہا ہے اس میں میں ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوں ساتھ میں ایک چمچ میں سرخ میرچ ڈال رہی ہوں آدھا چمچ حلدی ایک چمچ بوشت دھنیا پیسا ہوا بلکہ ڈیڑھ چمچ اس میں تھوڑا سا یہ گرہ مسالہ ہے پیسا ہوا وہ ڈال دیا میں نے اب ان ساری چیزوں کی بنائی کروں گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور سلیم کو تھوڑا سہائی کر دیتی ہوں اب یہ جلدی سے بنائی ہو جائے یہ چکن ہمارا بھنائی ہو چکا ہے اب جو ہم نے اس کی یخنی پہلے نکال لی تھی وہ میں واپس ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے اور اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہمارا کورما ہو جائے گا ریڈی تھوڑی دیر اس کو پکنے دیتے ہیں یہ دیکھئے کورما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ بھی اس فرسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی